اور لیبنن پر اسرائیل کی ودھونسک حملے کو لے کر خبر ہے لیبنن کے کئی شہروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آئی ڈی ایف نے ہوای حملوں سے کیسے بیروت کو دہلایا ہے بڑی خبر آ رہی ہے داہیا پر اسرائیل کی ایر شٹرائک کو لے کر خبر ہے لیبنن کے کئی شہروں کو یہاں ٹارگٹ کیا گیا ہے تو جس طریقے سے گراؤنڈ آپریشنز کے بعد لگاتار حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے اس میں گراؤنڈ ریالٹی ہمارے سیوگی سمیت لگاتار بیروت سے ہمیں دکھا رہے تھے لیکن سمیت اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے اور یہی آپ سے سوال ہوگا سمیت کی آخر کس طریقے سے ابھی بھی حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے کیونکہ خبر ہے اسرائیل پر ہو رہے تابر توڑ حملوں کو لے کر اور جو جانکاریاں ابھی تک سامنے آئے ہیں اس کے مطابق لیبنن میں ابھی تک حملوں کو انجام دیا گیا ہے اس میں بڑی بات یہ ہے کہ حجباللہ کے ٹھکانے ہیں یہ جہاں پر حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے اور ہتھیاروں کے جکھیرے کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے حجباللہ لڑاکوں کو مار گرایا گیا ہے حالانکہ گازہ میں بھی اسی طریقے کے ایکشن کو لے کر خبرے آتی تھی جہاں جبالیا اور بیتلاہیا پر اٹیک گازہ میں آئی ڈی ایف کے گراؤنڈ آپریشن کو لے کر بھی خبرے آئی حماس کے ٹھکانوں کو یہاں نشانہ بنایا گیا ایک بہت سمیلارٹی کے تہہ تھی سمیت ہمیشہ ہم آپ سے بات کرتے تھے کہ کیسے گازہ کے فرنٹ پر اور حجباللہ کے اس فرنٹ پر حملوں کو انجام دیا گیا ہے اس کو لے کر سوال کروں اس سے پہلے اتری اسرائیل پر حجباللہ کے حملے کو لے کر بھی خبر ہے اسرائیلی علاقوں پر روکٹ سے حملہ ہوا ہے اور سینے اور ناغرے ٹھکانوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے اس کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اب حقیقت یہ ہے کہ اسرائیلی سینہ کو حجباللہ کے لڑاکوں کی طرف سے کڑی چنوٹی مل رہی ہے اور حجباللہ کے یہ لڑاکیں اسرائیلی سینہ پر لگاتار حملوں کو جس طریقے سے انجام دے رہے ہیں یہ ایک سٹراتیجکل موو ہے جہاں دیکھیں کس طریقے سے سینے ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ ہتھیار فیکٹری اور رہائشی علاقوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ جہاں ابھی تک حملہ ہوا ہے اسی کے تحت بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیلی سینہ پر ہوای اور زمینی حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے اور اسرائیلی سینکوں پر گھات لگا کر ہو رہے حملوں کو لے کر خبر سامنے آ رہی ہے اب ال تہبے کے پاس مرکوہ ٹانک کے تباہ ہونے کو لے کر خبر آئی ہمیس پو فائف زیرو ڈرون کو بھی مر گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہائفہ میں گللوڑ بیس پر بھی ڈرون اٹاک کو لے کر خبر سامنے آئی ہے یہاں تک کہ ایلیا اکھم بیس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ کتنی ایمپورٹنٹ اور سٹرائیجیکل لوکیشنز ہیں سمید کیونکہ آپ اس پورے ایریا کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ ہجبولہ کیا ابھی تک ٹائم بائے کرنے کی کوشش کر رہا تھا کی اور سٹرائیجیکل موو اپناتے ہوئے وہ سیدھے اسرائیل کے اندر بھی اس کے بیس کو ٹارگٹ کر سکے دیکھیں ابھی دو انپورٹنٹ چیز ہے جو لگاتار اسرائیل کے اٹاکس میں سٹرائیجیز نظر آتی ہے پہلا یہ کہ اسرائیل نے یہ پلان بنا ہے کہ قریباً پندرہ سو سے اٹھارہ سو ایسی ہائی رائز بیلڈنگ سے یا پھر ایسے لوکیشن سے صرف دھائیہ کے علاقے میں یعنی قریباً ایک سے دو کلومیٹر کا وہ ایریہ ہے جو پوری طریقے سے ایس برلا کا ہیڈکوارٹرز مانا جاتا تھا ان کو لگاتا ٹارگٹ کرنا اب تک اس میں سے صرف 25 سے 30% ہی وہ ان علاقوں کو ٹارگٹ کر پائے ہیں ابھی نشن طور پر اب یہ ایر سٹرائکس اور زیادہ بڑھیں گے اور دھائیہ کا علاقہ پوری طریقے سے خالی کیا گیا دوسری سٹرائیجی ہے خاص طور پر ساؤتھ لیبنین کو لے کر ساؤتھ لیبنین میں اب تک جو اٹیک کیے جا رہے تھے وہ مزگائیوں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوپری علاقوں میں گیلی کے علاقوں میں گولان ہائٹس کے علاقوں میں شیبہ فارمز کے علاقوں میں کیے جا رہے تھے لیکن اب وہ طائرہ کے علاقوں میں پہنچ گئے ہیں طائرہ اس لئے کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے جو بلکل ہائیفہ پورٹ کے پاس جا کے لگتا ہے تو اس کوسٹر لائن پر اپنی موجودگی یا پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اب اسرائیل نے تائرہ کے علاقوں میں بھی لگاتار اٹیک کرنے شروع کر دی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب کچھ دن پہلے تائرہ کے علاقے میں تھا تو وہاں پر ہزباللہ نے بھی بڑی بڑی آپ کہہ سکتا ہے کہ جو سٹیل کی والس ہیں وہ کریٹ کر دی تھی تاکہ اسرائیل کی جو سنائپرز ہیں وہ ان کی مومنٹ کو دیکھنا پائے لیکن اب اسرائیل نے سٹیٹیجیز بدلتے ہوئے ان علاقوں کو سیدھے طور پر ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ نشن طور پر اسرائیل کی فورسز تائرہ تک کے علاقے کو ڈومینیٹ کرنا چاہتی ہے وہاں پر اپنی پریزنٹ شو کرنا چاہتی ہے لیکن اب ہزباللہ بھی جس طریقے سے اسرائیل کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اس کی کروشل لوکیشن پر حملوں کو انجام دے رہا ہے اس کو لے کر بھی سمیت آپ سے سوال کروں گی اس سے پہلے ایک اور خبر ہے کیونکہ اب شری لنکا میں نشانے پر اسرائیلی ناغرے کا چکے ہیں اب انہیں یہاں کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ خبر یہ ہے کہ کٹرپنتی سنگٹھنوں کے حملے کی یہ سازش ہے جہاں بھارتی خوفیہ ایجنسیز نے ایلرٹ بھی بھیجا اور حملے کو لے کر شری لنکا کو آگاہ کیا گیا ارغم بے میں چھٹی منانے پہنچے اسرائیلیوں پر حملے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے سمیت ایک قوک ریسپونس اسی بات کو دیکھتے ہوئے کہ اب ہجبولہ نے بھی تو اسرائیل کے ہی حد بیس کو ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہاں تک کی رہائشی علاقوں پر بھی ہم لوگ کو انجام دے رہا ہے ایک سمال ریسپونس دیکھیں بلکل اگر آپ دیکھیں کہ ہجبولہ بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ سیولین ایریاز کو ٹارگیٹ کرے جب بیروڈ کے اندر اٹاک کیا گئے تو ہجبولہ نے سافتہ اور پر کہا کہ اب تک ہم سیولین ایریاز کو ٹارگیٹ نہیں کرتے لیکن ہم بھی اب کھول کر ٹارگیٹ کریں گے لیکن اگر ابھی اگر آپ ان کے ٹارگیٹ کو دیکھیں یا پھر ان کی سٹرائٹیجیز کو دیکھیں اب ان کا ٹارگیٹ شفٹ ہو گیا تیل اویو کی طرف نتیناہو کے خاص طور پر ان کے گھر کو ٹارگیٹ کرنا تیل اویو کے لگلک لوکیشنز کو ٹارگیٹ کرنا لانگ ریچ میسائل سے بڑے اٹاک کیے جا رہے ہیں اور ان کا سیدھا ٹارگیٹ ہے کہ نہیں نورت اسرائیل کو نہیں اب سیدھے تیل اویو کو ٹارگیٹ کرنا ہے اور ایک بڑا میسیج اسرائیل کو دینا ہے شکریہ سمیت ہمیں جوائن کرنے کے لیے آج